اسلام علیکم ویلکم تو کھتی تھیو ڈی کلاس نمبر 11 اور فائنل میں آپ سب کو خوش آمدید اس کلاس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کیج ایڈیٹ کمانڈ کیج ایڈیٹ کمانڈ یوز کر کے آپ کس طرح میش کو ڈی فارم کر سکتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں فار اگزیمپل میں یہاں پر فٹا فٹ ایک پتے کی شیپ کا ایک میش بناتا ہوں اسی طرح آپ مجھے فالو کھیجئے ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک لکھیر میں کھچ لوں گا بیچ میں اور اسے یہاں پر یہ فرم کر کے اس کو میرر کر کے میں یہاں سے بھی اس کو ایکسٹینڈ کروں گا یہ ہے ایکسٹینڈ کی کمانڈ ایکسٹینڈ کی کمانڈ یوز کر کے آپ کوئی بھی ایکسٹین کرپ پر آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ٹرم کر دیجئے ٹھیک ہے نا اسے جوائن کر دیجئے اور پلینر سرف کمانڈ یوز کیجئے اور آپ کے پاس ایک پلینر کروا گیا ٹھیک ہے نا اب اس پہ اگر ارے پولر یوز کر کے ارے پولر فور اور یہ سکس اگر کریں یا ایٹ کریں ارے پولر کر کے یہ پتہ بند تو گیا ہے لیکن یہ ایک سٹریٹ پتہ ہے کوئی بھی پتہ سٹریٹ نہیں ہوتا ڈیال لائف کے اندر آپ بنا سکتے ہیں جولیری کے اندر شٹریٹ پتہ یا شٹریٹ میش لیکن کیج ایڈیٹ کی کمانڈ سے آپ کافی کچھ آپ ڈی فارم کر سکتے ہیں For example میں انڈو کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ کنسول پہ ٹھیک ہے نا کیج ایڈیٹ ٹائپ کریں آپ کیج ایڈیٹ اور انٹر کر دیجئے کیج ایڈیٹ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سٹیپ میرے دھیان سے فالو کیجئے گا باؤنڈنگ باکس پہ کلک کریں ٹھیک ہے نا باؤنڈنگ باکس ان کی ایڈ کی باکس بنا دے گا ٹھیک ہے نا کوڈینیشن سسٹم ورلڈ پہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا یہ ورلڈ کی اوریجن پوائنٹ کو لے کے یہ بنایا گا انٹر اور کتنے پوائنٹ ہیں 4 4 اور 4 ٹھیک ہے یہ ڈیفالٹ ہوتے ہیں اب ہم بتاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں 4 4 کمانڈ انٹر کر دیجئے اور ریجن ٹو ایڈٹ گلوبل اسے رہنے دیجئے انٹر کر دیجئے کسی سیٹنگ کو آپ کو نہیں چھڑنا ہے اب انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک باؤنڈنگ باکس بنا وہا جائے گا جو کہ Y ایکسز Z ایکسز اور X ایکسز پہ چار چار پوائنٹس ہیں جو ہم نے چار چار پوائنٹس select کیا ہے Y Z ٹھیک ہے نا اب اس کا کام یہ ہے کہ آپ کس اپنے میش کو اگر آپ کو ٹیڑا میرا کرنا ہو ڈی فارم کرنا ہو تو ان پوائنٹس کو پکر کے آپ ڈی فارم کر سکتے ہیں For example یہ سائٹ کی چار پوائنٹس میں نے پکرے اور یہ سائٹ کی چار پوائنٹس میں نے پکرے اور اسے کنٹرول ہول کر کے یا یہاں سے میں اگر اس کا گمبل یوز کر دوں arrow اور یہ آپ کا جس طرح آپ نے پوائنٹس یوز کر کے باؤنڈنگ باکس کو یوز کر کے آپ نے اپنے میش کو ڈی فارم کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اسے undo کر دوں گا ٹھیک ہے نا اور یہاں سے اس کو select کر کے اس کو اور نیچے کر دیں گے ٹھیک ہے نا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو میں اگر اس کے لئے اگر اس کے لئے کیج ایڈٹ باؤنڈنگ باکس اینٹر چار کی جگہ آنٹھنٹ پوائنٹ کر دیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے نا y-axis اور z-axis اور انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہمارے پاس اور کنٹرول آ گیا اپنے پتے پہ ٹھیک ہے نا تو ہم ان پوائنٹ سو select کریں گے ٹھیک ہے نا گم بول سے اس کو ہم اوپر کریں گے اور اس کو بھی ہم اوپر کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس اور کنٹرول آ گیا ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم اس کو تھوڑا اوچا ان دو کو پکڑ کے تھوڑا اوچا کریں گے ٹھیک ہے نا تو ناظرین اس طرح آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ کس طرح میں نے باؤنڈنگ باکس یوز کر کے کیجی ایڈیٹ کی کمانڈ سے میں نے ایک پتے کو ایک اُبھار والا شیپ دے دیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر ارے پولر کیا جائے یا میں شوٹ کر یوز کر رہا ہوں ارے پولر آرٹ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہ ایک پتے کی شیپ اب واقعی پتے کی شیپ کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس محش کو ایف ٹین دوا کے بھی آپ کر سکتے ہیں خالی صرف صرف پوائنٹ کو یوز کر کے لیکن کنٹرول اتنا نہیں آیا گا فر ایزامپل صرف میرے پوائنٹس آن کر کے اس کو جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں ورک کر سکتا ہے it can work ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو کنٹرول نہیں ہے اتنا اپنے محش کے اوپر ٹھیک ہے نا یہاں سے اگر آپ کنٹرول پوائنٹس سے اگر آپ کریں گے تو یہ عجیب سائلس کا شیپ آ رہا ہے اس میں آپ اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں لیکن باؤنڈنگ باکس آپ کا محش ڈی فارم بھی کرے گا اور کمپیٹر رائز کیلکلیٹ کر کے آپ کا محش اس حساب سے بنا کر دے گا تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس طرح کے کام کے لیے کیج ایڈٹ کی کمانڈ آپ ضرور یوز کریں ٹھیک ہے نا فار اگزیمپل یہ پتہ بنا دیا ٹھیک ہے نا اب اس کو ہائٹ کر کے بلکہ اس کو یہ ہی نہیں لے دیتے ہیں یہاں پہ بیچ میں ایک 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 آپ پہ لیتے ہیں ایک 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 باؤنڈنگ باؤنڈگ باؤکس ایک 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 اس میں ایک ایک س یہاں سے یہ اس کو ہمیں لوگ کر دوں گا ٹھیک ہے نا لوگ یہاں سے ہوتا ہے تالے بنے ہوئے نا یہاں سے select کر کے ہم اس کو اونچا کر دیں گے تھوڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم چوڑا کر دیں گے select کر کے اور select کر کے ٹھیک ہے نا چوڑے کی گمانڈ گم بول سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے اس کو چوڑا کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ہم نے کس طرح existing mesh کو لے کے کے edit command use کر کے ہم نے ایک خوبصورت سا flower بنایا ہے extrude کر کے اس کو ابھی thickness بھی دیں گے ہم دو کس طرح ایک چھوٹی سا command use کر کے ہم نے ایک flower بنایا ہے cage added use کر کے ٹھیک ہے نا ان سب کلاسوں میں سے صرف cage added کی کلاس رہے گئی تھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ کو سیکھنے کے لئے ضرور یہ as a beginner ہے ٹھیک ہے نا تو اس class کے ساتھ final class کو میں کہوں گا matrix کے اندر اور اس class کے ساتھ آپ کا basic tutorial class ختم ہو چکی ہے jam region matrix کی آپ میرے سب parts کو revise کر کے دیکھیں بار بار دیکھیں practice کریں نئے نئے experiment کریں اپنی joolies کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہاں پہ ہوں کوئی بھی سوالات آپ کو ہوئے تو آپ میرے چینل پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے follow کر سکتے ہیں artstation instagram پہ اب اس کے ساتھ ساتھ میں الویدہ چاہوں گا اس class کے اندر میں time to time چھوٹی موٹی joolies کی classes تو کھیڑ دیں time laps اسی طرح voice over والی classes میں بناتا جاؤں گا کوئی بھی انگوٹی بنائیں گے وغیرہ اب next جو میرا course کا جو focus ہے وہ blender پہ ہے اور اگر آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا سبسکرائب کیجئے like کیجئے اور share کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی